کہتے ہیں سو دن چور کے ایک دن شاکہ کسی نے مثال خوب دیئے عام طور پر دکان داروں نے پورے پاکستان کے اندر لوٹ مار مچائی ہوئی تھی ایک دن شاکہ آ گیا کمیشنر کراچی نے ڈپٹی کمیشنر کو آرڈر کر دیا کہ جو سرکاری نرخ مقرر ہیں اس پر عمل درامت کر آیا جائے اور اس چیز کے پیشے نظر تقریباً پچھی آسی دکاندار گریفتار کر لیے گئے بڑا خوشکن خوش آید عمل ہے میں بلکہ سلام کروں گا کمیشنر کراچی کو اور ڈپٹی کمیشنر کو بھی جنہوں نے عوام کی خاطر عوام کے لیے یہ بھلائی کا قدم اٹھایا ہے میں جو امید ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ قدم جاری رہے گا اور ہر چیز پر گورمنٹ کی نظر ہوگی نائنٹی ایٹ اٹھانوے روپے عام آٹا اور فائن آٹا ایک سو پانچ روپے یہ مقرر کیے گئے اس کے خلاف جو بھی دکاندار کچھ پیسے زیادہ لے رہا ہے میں عوام سے کہوں گا اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ فوری طور پر تھانے کے اندر شکایت کریں فوری طور پر رپورٹ کرائے جو نرخ جو قیمتیں حکومت نے مقرر کر دی ہیں اس کی خلاف ورزی جو بھی کر رہا ہے آپ اس کی رپورٹ دیں جب ہی تو یہ ہمارا معاشرہ صحیح اور درست ہوگا انشاءاللہ چار لاکھ روپے جرمانہ لگا دیئے گئے اور کئی دکانداروں کے اوپر کیس چل رہا ہے آٹھ دکاندار گریفتار ہوا ہوئے ہیں اور ان کو پر چار لاکھ روپے فائن لگا دیا گیا کہ انہوں نے یہ مہنگا کیوں بیچا صرف آٹا نہیں بلکہ ہر چیز پر گورنمنٹ کی نظر ہونی چاہیے کہ اس کے ریٹ کیا ہے اور یہ لوٹ مار کیا مچائی ہوئی ہے جو بھی لوٹ مار کرنے والے ہیں چاہے چھوٹے دکاندار ہوں یا بڑی بڑی دکان والے ہوں ان سب کو پکڑیں گریفتار کریں اور جب یہ عمل جاری رہے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا ساتھ دے گی عوام اور یہ غلط رویہ جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اگر کسی دکاندار کے ذہن میں کسی تاجر مل فیکٹری والے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں دولت زیادہ سے زیادہ کمال ہوں اور دولت مند ہو جاؤں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چینی عرب پتی نائنٹی ٹھری پرسنٹ اپنی دولت کھو بیٹھا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ و گریفت آتی ہے جب چاہے گا وہ ایک جھٹکے میں تمہاری ساری کی ساری دولت جو ہے رب العالمین چھین لے گا تم سے اس لئے تم کسی پر ظلم نہ کرو تاکہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو